اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو یہ گورنمنٹ پرانی گورنمنٹ کی تمام پولیسیز کو ختم کر رہی ہے مثال کے طور پر پرانی گورنمنٹ کی مطابق نو کتابوں کا ٹیسٹ ہوا کرتا تھا میں سائنس لپ کی اگزیمپل دیتا ہوں اردو، انگلیش، میت، بائیو، فیزکس، کمیسٹری، اسلامیات، تجمت لوگران مطالعہ پاکستان یہ نو کتابیں تھیں جن کا امتحان ہوا کرتا تھا انہوں نے کہا کہ نو کتابوں کا بورچ بہت زیادہ ہے مقصد تھا جو نئی کتاب گورنمنٹ نے جاری کی ہے پرانی گورنمنٹ نے اسلامیات کی کتاب جاری کی وہ کسی طرح سے ختم ہو جائے کیونکہ اس گورنمنٹ کا نام اٹھ جائے تو اس کے لئے انہوں نے کہا کہ جی نو کتابیں بہت زیادہ ہیں تو ہم ایسا کریں گے کہ نائنٹ میں بچے اسلامیت پڑھ لیں گے اور ٹینت میں پڑھ لیں گے مطالعہ پاکستان تو کتابیں کم ہو جائیں گے تو لوگوں نے وہاں ٹھیک ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نائنٹ میں اسلامیت پڑھیں گے مطالعہ نہیں پڑھیں گے تو نائنٹ میں کیا بچے نائنٹ والی اسلامیت بھی پڑھیں گے اور ٹینت والی اسلامیت بھی پڑھیں گے دونوں پر نہیں پڑھیں گے اور ٹینت میں دونوں کی مطالعہ پڑھنی پڑھیں گے تو وہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو بولا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے گرمیوں کے چھوٹیوں میں یا گرمچھوٹیوں کے بعد ہم ایک نئی کتاب اسلامت کی جاری کریں گے ایک نئی کتاب مطالعہ کی جاری کریں گے اسلامت والی پڑی جائے گی نائت میں اور مطالعہ والی پڑی جائے گی ٹینت میں تو اس طریقے سے ہم لوگ اس کو سپلٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ڈیسائیڈ کیا کیا اب پرابلم کیا اس میں جیس طرح انہوں نے اس پولیسی کو چینج کیا ویسے ہی وہ چینج کر رہے ہیں ریزلٹ کی ڈیٹ کو آتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ ریزلٹ اب کی طرح نہیں آئے گا جیسے ہمیشہ سے آتا ہے بلکہ ہماری پرانی گورنمنٹ کی طرح چار مہینے بعد ریزلٹ آئے گا بقاعدہ اس کا نوٹسکن جاری کیا دیکھیں پیپر ابھی تک آپ کے ہوئے ہیں چیک ہونا شروع نہیں ہوئے آپ کا پریٹیکل ابھی ہونا ہے ایک بھی پریٹیکل پنجاب بورڈ کے اندر نہیں ہوا ابھی سے ریزلٹ کی ڈیٹ جاری کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دماغ میں جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پشلی گورنمنٹی کوئی پولیسی چلنے نہیں دینی تو انہوں نے کہا کہ ریزلٹ جو ہے وہ چار مہینے بعد آئے گا ٹھیک ہے چار مہینے بعد آنے کا مطلب کیا ہے چار مہینے بعد مالنے کے ریزلٹ آپ کا آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے سپلیمنٹری کا داخلہ بھیجنا ہے اس کے ملیں گے آپ کو چالیس دن کتنے مہینے ہوگئے پانچ مہینے ہوگئے پھر آپ چالیس دن بعد جب ایگزیم دیں گے تو ایگزیم کے بھی تین چار مہینے بعد ریزلٹ آئے گا تو یہ ہوگئے آپ کے پانچ مہینے وہ اور آٹھ سے نو مہینے لگ جائیں گے آپ کے سیکنڈ انویل میں تو آپ کا پورا سال ویسٹ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ریزلٹ چار مہینے بعد جاری کریں گے اور اس کے بعد یہ بولیں گے کہ ہم نے ایمپرویمنٹ کا جو وہ سسٹم تھا کہ دو انویل ہوں گے فرسٹ ہوگا سیکنڈ ہوگا یہ ہم ختم کر رہے ہوں ہم صرف اور صرف فرسٹ اینویل لیں گے سیکنڈ اینویل نہیں لیں گے فرسٹ اینویل لیں گے سپلیمنٹری لیں گے ہم لوگ یہ سیکنڈ اینویل کے ساتھ پنجاب میں تین ساڑھے تین لاکھ بچہ فیل ہوتا ہے ہر سال فورٹی پرسنٹ ہو جانے سے یہ جو تین ساڑھے تین لاکھ بچے جو ہیں یہ چار لاکھ کر جائیں گے اوپر سے کونسیپچل کوسشنز بھی اس مطمئے ہیں کچھ سبجٹس کے پیپر بڑے عزی دینے کوشش کی انہوں نے کیا ہے لیکن کچھ سبجٹس پیپر ٹھیک ٹاک تاف بھی آئے تھے تو یہ وہاں سے بچے کافی سارے فیل ہو جائیں گے تو چار لاکھ کری بچے فیل ہو جائیں گے جب وہ سیکنڈ اینویل کی امیر میں آئیں گے تو سیکنڈ اینویل بند کر دیا گیا ہے تو کافی پرابلم جو ہے وہ کلاس نائنٹ ایلیون کو فیز کرنی پڑ سکتی ہے کلاس ٹین 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 ٹی ویلٹ کو وہ جلدی لدی نکالیں گے کیونکہ آپ نکل ہو گئے تو نئی کتابیں آئیں گی آپ کو تو نہیں پتا نئی کتابیں آنے والی ہیں اور جب تک یہ پرانی سپلیس کلیر نہیں ہو جاتی ہے نئی کتابیں لانا بڑا مسئلہ ہے میں نئی کتابیں اگر آ جاتی ہیں وہاں سے پرانی سپلیس پڑیویں تو وہ گھر بڑ ہو جائے گی ساری کچھ پچھوں کا بیپ پرانی کتابوں کے لئے آسے اور کچھ کا نئی کتابوں کے لئے آسے تو وہ کچڑی سے بگ جائے گی اس کو ریزول کرنے کے لئے اس مطلبہ کلاس ٹین ٹین ٹی ویلٹ کی بہت کم سپلیس آئیں گی زیادہ بچوں کو بہت کچھ پاس کر دیا جائے گا تو ٹین ٹی ویلٹ کیلئے اچھی خبر ہے نائن ٹی ویلٹ کیلئے تھوڑی سی بری خبر ہے میں انشاءالہ نیکس ویڈیو کے لئے شیئر کروں گا کہ کیسے آپ لوگ کی جو کتابیں ہیں وہ چینج ہوئے جاری ہیں ایف ایس ای کی ایف ای کی آئیکوم کی یعنی جو انٹر کا جو پارٹ ہے اس کی کتابیں کونس چینج ہونے والی ہیں اور کب ہوں گی اور کلاس نائن ٹین سے کتابیں کونس چینج ہونے والی کب ہوں گی پچھلی ویڈیو میں رات چکا ہوں میں 33% والا پاس ہوگا یا 40 والا پاس ہوگا تو وہ آپ لوگوں نے سبھی ویڈیوز کو دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو خلالیفیکشن ہو سکے چینل کو سبسکرائب کر سکتے اور کلاس 11 اٹھولت کے لئے ہم نے دکائر پوٹ 11 اٹھولت بنایا ہے اس چینلل اس کو سبسکرائب کر لیں اس میں میں انشاءاللہ جلدی ہیلپنگ میٹریل جو ایکس ایم کی متعلق ہے وہ شیئر کروں گا زیادہ ہم کوشش کریں گے ان ٹاپکس کو ٹچ کرنے کی جن کے بارے میں کوئی اور بات نہیں کر رہا اور جو ایکچول میشو ہے ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم کا یا بچوں کی پرابلمز کا وہ پرابلمز جن کی بارے میں لوگ بات کرتے ہو شرماتے ہیں یا جن کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ویورشپ نہیں ہوگی یہ وہ تو ہمیں ویورشپ نہیں چاہیے ہم ایشوز پر بات کریں گے انشاءاللہ آپ کو چینل کا مزا آئے گا سبسکرائب کر لیں شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ